ہمارے جینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر اپ ڈیٹس مل سکیں سلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو اپنے تین ورس انٹرویو ایکسپیرینسز شیئر کروں گا ان ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی ایکسپیرینس کو کاؤنٹر کریں تو کس طرح آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں میں ایک انٹرویو کے اندر تھا کسی سوال کے جواب کے اندر میں نے سٹارٹ کیا جواب تو میں نے سٹارٹ ایسے کیا I think that تو جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے بولا کہ you think and you are not sure تو میں نے بولا no I think تو کیونکہ بات کرتے کرتے یا کسی طرح بولنے کا انداز ایسا ہو چکا تھا کہ میں یہ ورڈ بہت زیادہ بولتا تھا بتانے کے مقصد یہ تھا کہ بعض افعہ آپ کی جو بات ہے جو آپ کا جملہ ہے وہ انسٹینٹی شو کر رہے ہوتی جس طرح میرا جملہ تھا اس کے اندر میں نے بارہا I think I think کا استعمال کیا جس سے انٹرویو کرنے والے کے ذہن میں سوال آیا ہے کہ you think and you are not sure یہ آپ کے لئے ٹپ ہے کہ اگر آپ جو بھی جواب دیں تو آپ اس جواب کے اوپر فرم ہو اور اعتماد ہو اور کانفیڈنٹ ہو تاکہ انٹرویو لینے والے کے اوپر اس کا ایک اچھا رسپانس جائے سیکنڈ سٹوری جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک دفعہ انٹرویو کے اندر مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ جواب سویچ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میں سیلری زیادہ چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں جواب سویچ کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت میں اپنی سکیلز کے اوپر اپنی سرٹیفیکیشنز کے اوپر اپنے ایکسپیجنز کے اوپر نہ صرف کانفیڈنٹ تھا بلکہ یہ سمجھنے کہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا جس کا مجھے نقصان اٹھانا پڑا جب انٹرویو لینے والے نے میرا یہ جواب سنا تو اس نے کہا کہ سننے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آور کانفیڈنٹ ہو چکا تھا تو میں نے اس کو جواب یہ دیا کہ میں اب بہت زیادہ لرنڈ کر چکا ہوں اور اب میں زیادہ کمپنسیشن کو پرسیو کرنا چاہ رہا ہوں اولویز ریمیمبر کہ آپ کبھی بھی لرننگ روک نہیں سکتے زندگی کے کسی بھی مخام کے اوپر آپ موجود ہوں آپ کے لئے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ہمیشہ رہتا ہے لہٰذا انٹرویو کے اندر اس طرح کا جملہ کہنا کہ میں بہت زیادہ سیکھ چکا ہوں میرے لئے نیگٹیف ثابت ہو تو دس اس لیسن نمبر ٹو فار یو کانفیڈنس اس گھڈ بٹ اوور کانفیڈنس اس نارڈ گھڈ تیسرا ورس ایکسپیڈینس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اپنا ریزیو میں تھورولی پڑھ کے جائے کریں ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ میں نے اپنے ریزیو میں کے اندر کوئی اتنا مشکل ورڈ لکھ دیا تھا انٹرویو کرنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ جملہ لکھا ہے اور آپ اس کا مطلب سمجھا سکیں گے تو میں اس کا جواب نہیں دے پایا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے وہ ورڈ کیوں لکھا تھا اور کہاں سے کاپی کیا تھا تو تھرڈ ٹپ فور یو کہ نیور کوپی پیسٹ آن یور ریزیو میں اور اگر آپ ایک انٹرویو کے لئے جا رہے ہیں تو اپنے ریزیو میں کو تھورولی پڑھ کے سمجھ کے جائیں تاکہ اس میں سے اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ اس کا پروپر جواب دے سکیں اگر آپ اس چینل سے زرہ سا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ای سجیسٹ کہ اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ اس چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہیں کہ دو سبکرائب تو دس چینل تینکیو مچ سلام علیکم ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر اپڈیٹس مل سکتے ہیں تینکیو